بسم اللہ الرحمن الرحیم سجنوں تو مطروں میں ہمیشہ انہوں نے ناصورہ انہوں بین کعب کیتا ہے جیلے ساڑی ریاست دیئے جڑاں بجوار کھوتا رہنے ایس بدبخت مافیاتوں کوئی شوبہ نہیں بچیا جیتے انہیں اپنی ارام خورج نشان نہ چھلے ہوں خاص کر ساڑی افسر شاید بیٹھے اولوان ہمیشہ ریاست یہ عوام بھی سیوا کرنے دی بھی ہے ہمیشہ اپنے کیسہ پرے آئے میں چونکہ صافی ہیں تو میرا پہلا تعرف ہی کلمہ مجدوری ہے سو آج میں تین وقت وقت ایشو سے گل کریں گا جیلے ساڑے پیشے نہ جڑے میں گل شروع کر دے ہاں مرکزی وزارت تے اطلاعات وچ بیٹھے مرتضہ سونگی تو اے محصوف او نے جنہ دی جان خشنود لکھا ہو رہا تو میں چھڑائی نہیں تا یہ سابق ڈی جی ریڈیو نو روزنا ماہ صافت لے دے گیا سی اے محصوف میرے کول منت اللہ کرنا ہے گوڑے انو آتھ لیا تے آکھیا کہ مائی باپ کسی بھی طرح اس مصیبت کو منہ جان شداؤ میں خشنود لکھا ہو رہا آکھیا کہ سرکار بخش دیو نہیں تا سلنگی مر جائے گا اونا پہلاں کہکہ لیا تے پھر آکھیا بچ صاحب تو اڈی ست کے معاف کیتا پر یاد رکھنا سابق دے کمینہ بندہ کہ دے کسی دے سکیے نہیں جی اندے پھر ویلے نے ثابت کیتا کہ خشنگلی ہاں رہا ٹھیک آکھیا سی جاتے بندہ نگران وزارتے اطلاعات تے قابض ہویا تے سب تو پہلاں وار خشنود لکھا ہو رہا تے کیتا اور اپنے دوشنی کر دیا اونا دے اخبار روزرمہ صافزو نشانت ریا یہ دے اشتیار بند کیتے تے نالی اتمکی نہیں لوائی کہ گارلے اشتیارہ تو آگا میں جائے گی تے ہون روزرمہ صافز نے تو اڈے ادارنا جڑے سب اخباران دے ڈیکلیشن کے ختم کرنا مانگا تے ای بی سی وی دو جی گل جیلی ساڑی ریاست دے باد دے خلاف کسی سادش تو کٹنیں او اس کٹنیں انسان دے اندر صوبائیت دا او زیر ہے جیلہ ہمیشہ پنجابی تے پنجاب دے خلاف یہ دے گفت گوچوں ہمیشہ بخاری دیندہ ہے پنجابی تے پنجاب نا نفرت رکر وارے اس بدبخت نے پنجابی اخباران دے اشترہ دے بندہ اشترہ یا بھی اپنایا تاں جے اس بولینی صافت دے مار مکویا جا سکے وہ آخ دے نا کہ جیدے اتحسان کرو وہ دے شرط تو مچو سو مردوس لوگی دے شرط دے نشانہ سب تو پہلا روزور پلکھا بنیا یہ او یہ اخبار سی جنہیں مردوس لوگی دے جان مکشی کرائی سی پنجاب دشمی دے نال نال ایک گلوی آمیں کیس پنجاب دشمی وزید تے پی آئیو تارک خان اور آن اجیے اتحاق کیتا ہویا ہے جیدہ مقصد پیسے اکمانا تے لوٹ مر کرنا ہے کسے بھی اخبار نو تائیں اشترہ لب دینے جو مو مگیا کمیشن دے وے میں نے اکھیا گیا کہ تُسری کمیشن دےو تے پامے پنجاب لگ دے اشترہ لگو میں اس گلو سجیدہ نہ لیا پر پھر بھی جیس بندے نے میں اکھیا سی میں انہوں چیک کرنا ہے تے اکھیا کہ میں ایک کمیشن دے دیا گا انہیں تارک خان جیدہ کے پی آئیو نے انہوں نے فرنٹ مین نہ گل کی تھی تے اکھیا کہ آج ہی کمیشن کرو کالا اشترہ مل جائے گا میرا عام نہیں ساتھ پرشان می ایک ہی ہو سکتا ہے کہ جیس میک میں اس کا گار دچیرہ مراکہ جاندہ ہے اوٹھے جائے یہ نہیں رگ رہی ہوئے نہیں یہ ممکن نہیں میں آخری میں لے تھی کہ سوچ دا رہا کہ میرے جاندہ کوئی فراد ہو رہا ہے میری خوشکمانی او دو دور ہو گئی جب میں پنتالی فیصد یعنی اس اشتہار دی قیمت مطابق پجاز آرپیہ تارک خان دے فرنٹ مین نہ پجوایا میں نے جو کہ یہ نہیں سی آلے بھی سو خوشکمانی ہے سن کہ نہیں اینی لٹوان دا ویلہ رہی آیا یہ کیوئے ہو سکتا ہے کہ آج دے دور اندر کو بیروکریٹ کھول کھول آ کر اشتہار دے پیسے منگے تیافر کرے کہ جنہاں لٹنا جی دوٹر ہو بس آنو سڑا ایسا دے دیو میری آرد دن تھا او دو ہو گئی جدو اس کمیشن دے پیسے کر رہا مگر روزور پلے کھانو وعد مطابق اشتہار جاری کرتا گیا مطلب ہے کہ آج تارک خان اور آنڈی سربرائی ویچ وزارت اطلاعات ایک کٹھا بن کے رہ گئی ہے دلے موڈے اتر مار رکھے سرے آم سودہ کر رہے ہیں جے کر تسی انہوں دا بوجہ گرم کر دیو تو تو اڈی خاش پوری ہو جائے گی جے کر سیپنجہ حب دی جال کریے تو اوٹھے بھی علاہات کچھ وقت نہیں ایتھے بھی اجائی کا جرخانہ چال جائے ڈی جی پی آرچ بیٹھی اس نانی ربینہ افصل کھل کھل آگر کمیشنر کھا رہے ہیں انہیں تھوڑے عرصے بچ انہوں پیسہ کھ مالے آئے جنہوں تو دو گرن اچھے افسر بھی سارے آیاتی ہی نہیں کھوا سکتے اس بی بی بارے آخر جاندہ ہے کہ موسیل نقوی تھی آمر بیرہ رہا دی فرنٹ پرسن ہے میں نہیں سمجھ دا کہ موسیل نقوی دوں اشتیارہ جو کمیشن دی کھے کھان دی لوڑے پر پھر بھی پنجاب سلکار دی اشتیارہ دی جیڑی منڈی تے کجر خانائی تے کھلی آیا ہے انہوں بے کیجے لگ دائے جو افسر شاہی دے نال نال نگران او کروان ری اپنے شدیاں دی پوک مٹا رہے ہیں میں کسی دی تیبین بارے گل کرنا سنگا نہیں سمجھ دا پر جو بربادی ربی نافزل دی صاحب زادی نے دی جی پی آر وچ لائی ہوئی ہے او کھانی بڑی لمی دے شرم نہ آکے بارال آج معمولی تنہا لینور یہ بی بی کروان رو پیان دا کاربنو آ رہی ہے او میک میں یہ کسی عام بندے کڑو پائی پائی دا حساب حصول کر دی نے یہ تو دی کر پوچھ دی نے کہ تو اڈے کڑو ایک ایک پیسہ کتھوں آیا آج یہ کر اور بھی نافزل کرو کہ مائی دے زرائے پوچھن جائے دادہ دا حساب لین یا پھر او دا تو دے تبر دا لائف سٹائل ویکھن تو یقید منو اینہ کو سامنے آوے گا کہ تو سیر آن راجہ ہوگے میں پنجاب دیف سشائیز بیٹی لوٹ مار کر دی اس ڈائن نو سدھے لفظیں جاکھا گا کہ بی بی تو جنہا ظلم کرنا سی کر لیا پنجاب تے پنجاب دوشن نوزرہ یا اندر دا بغز جیویں تو پالیا انجیتا انگریزاں یا پنجاب دیونا دوشن نوزرہ میں نیسی پالیا جنہا نوزر تینا جڑی حال علامت نوزرسی بلے تے وارس دی بولی نو مار بکرنا کسی دے واسدر ہوگنی کنے ایک اٹھے بلے آئے تے بدنامی دی کالک مو تے ملکے ٹر گیا پر پنجاب تے پنجابی صحفت آج بھی سلامت ہے تے ہمیشہ انجی سلامت رہے گی تو اپنے اختیار نوزرہ کر دیا اس ترتیز دے رئیت اللہ جڑی بولی تے جڑی صحفت انہوں مار بکرنا لے جیلی کڑھیا سازش کی تھی یاد رکھی اے کدھی پوری نہیں ہونای جیسی سب پنجابی جنہیں دے ٹیکس آنے پیسے ہوتے تیرے جیئے جوکا پل رہی ہیں اسی انہوں گھورا پر لاؤنی چوسن دے وانگے اسی چنگی طرح اس آبلہ مانگے ایک ایک روپیہ دی لوٹ مار دا پسانگے تو یاد رکھنا تو اڑیاں ہون وڑیاں نصرہ دے متھے ہوتے اس لوٹ مار دی نشانیاں موجود ہون گیا اخیر تھے میں لاہور پریسٹ اپ دیو اس طریق دا زکر ضرور کرانگا جیئے کلم مزدوران دے بڑھلے حقانے جا رہی ہے محسن نکوی آمر بیر تو ایسے روپی نافذل نے جو میں نیوز روم میکزین یا پھر ایڈیٹوریل دے صحافی نے تسلیم کرنے دے کار کیتا ہے یہ دی جنہیں میں ندیا کیتی جاکانٹے اے او لوگ نے جنہ دی زانت اخبار روم بیاری تو پر جو کا بنا دیئے انجی الیکٹرونک میڈیا دے کنٹینٹ پرڈیوچر کارپی ایڈیٹر تنیوز روم دے دوجہ کامیں جیئے صحافت شو بنا در مستانے انہیں تو بغیر نیوز چینل دا وجود ہی ممکن نہیں میں اپنے ویر ارشدن ساری نو یقین دوانا کسی تو اڈے موڑی نموڑا لاغے کھلتے ہیں تو اسی جیستہ میں حکم کرو گے اسی حاضرہ جیئے تو اسی کلمہ دلو دے قدر اللہ لڑ رہے ہو جیسی ایک کوئی کسی دے سوار ہاں اللہ خیر کیتی تیز کسی دے سوار کرنے والے کسے بدبخت تیارہ آمکھور کٹی ہے انساننو اسی معاف نہیں کرنے گے صافت نو پابند بناندی ساتھ شاہو من یا پھر مقصود میڈیا اسے نو ٹارگٹ کر کے اس تیارہ دے بندہ جدہ معاملہ ہو رہے اسی آرتہ میں اپنے اگدہ چندہ چھوکے اگلے معاستے جنگ لڑا گے آج لیے نہیں اجازم دیو رب رکھا